اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ سب کو مائکروسوفٹ ایکسل کے اس سیشن میں خوش آمدی آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم مائکروسوفٹ ایکسل کے سب ٹوٹل فارمولا کو سٹڈی کریں گے ہمارے پاس یہاں کمپنی کا کچھ سیلز کے متعلق کچھ ریکارڈ ہمارے پاس ہے اور اس ریکارڈ کی مدد سے ہم سب ٹوٹل کے فارمولا کو کریں گے آج کلکولیٹ جیسا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹس میں اور ڈیفرنٹ ریجنز میں ڈیفرنٹ سیلز مین نے یہاں پر ڈیفرنٹ سیلز والیوم لے کر آئے ہیں تو ہم نے ان تمام سیلز مین کو جو کی اس وقت مکس ہوئے پڑے ہیں ہم نے ان سیلز مین کی انڈویجول سیلز چیک کرنی ہے وہ ہم سب ٹوٹل کی مدد سے کریں گے اگر تو یہاں پر میں اس ٹوٹل کا فارمولا لگاتا ہوں جیسے فار اگزیمپل یہاں پر میں نے فارمولا لگا دیا ہے اس اکل ٹو سم بریکٹ اوپن میں نے ان تمام نمبرز کو رینج میں لیا اور انٹر کی پریس کر دی یہ جو میرے پاس آنسر آیا ہے یہ آنسر میرے پاس ہے گرینڈ ٹوٹل کا کہ تمام سیلز مین کی مشترکہ سیل یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے بٹ مجھے انڈویجول سیل چاہیے اگر میں اس کو فلٹر لگا دیتا ہوں فلٹر فلٹر لگا کر اگر میں یہاں سے کسی ایک سیل مین کی سیل چیک کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں کہ مجھے سیل مین کی انڈویجول سیل تو نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی سیل مین نے کس تاریخ کو کس شہر میں کتنی کتنی سیل لے کر آیا بٹ اس کی ٹوٹل سیل اگر جمع کی جائے تو وہ میرے پاس یہاں پر نہیں ہے مجھے اس کی ٹوٹل سیل کو ایک بار پھر پلس کرنا ہوگا بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ بائی ڈی فولٹ اس کا ٹوٹل میرے سامنے آ جائے تو وہ سب ٹوٹل فارمولا کی مدد سے ایسا پوسیبل ہے آپ دیکھیں کہ گرینڈ ٹوٹل ہمیں نظر آ رہا ہے بٹ مسٹر حمزہ کی جو انڈویجول سیل ہے اس کا ٹوٹل ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کے لئے ہم جس فارمولا کو یہاں پر لکھیں گے اس فارمولا کا نام ہے سب ٹوٹل جیسا کہ میں یہاں پر سب ٹوٹل کا فارمولا لکھتا ہوں اس ایکول ٹو سب ٹوٹل بریکٹ کو اوپن کیا آپ دیکھیں جیسے میں نے سب ٹوٹل لکھا بریکٹ اوپن کی یہاں پر مجھے ڈیفرنٹ طرح کے کچھ میتھمیٹیکل کچھ فارمولا مجھے دیئے گئے ہیں کہ آپ اس میں سے کس کو اوپریٹ کرنا چاہتے ہیں چونکہ سب ٹوٹل میں ہم نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں نمبرز کا سم لیتے ہیں تو اس لئے ان تمام میں سے جو یہاں پر نمبر نائن میں سم لکھا ہے تو آپ نے نمبر نائن جو اس کا کوڈ ہے اس کو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے نمبر نائن لکھنے کے بعد آپ نے کومہ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد ان تمام نمبرز کی آپ نے رینج بنا لینی ہے ان کی رینج لینے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں ان کا تمام نمبرز کا سیل ایڈرس یہاں پر دیا گیا ہے ایسا کرنے کے بعد آپ انٹر کی پریس کریں تو آپ ڈیر سٹوڈن یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا جو یہاں پر سب ٹوٹل کی مدد سے جو آپ کا گرینڈ ٹوٹل آیا ہے وہ دونوں کا بالکل سیم ہے بٹ فرق کہاں ہمیں نظر آئے گا فرق ہمیں انڈویجول سیلز ریپریزنٹیٹیو کی سیلز پر نظر آئے گا جیسا کہ میں اس کو فلٹر کرتا ہوں فلٹر کر کے میں کسی ایک سیل میں ان کی سیل چیک کرنا چاہتا ہوں جیسے مسٹر اومیر کی اگر میں سیل چیک کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں اوکے کروں گا آپ دیکھیں جب میں نے مسٹر اومیر کا جسٹ ریکارڈ چیک کیا تو مسٹر اومیر کا مجھے ریکارڈ نظر آ رہا ہے مسٹر اومیر نے ڈیفرنٹ ٹیٹس میں ڈیفرنٹ ریجنز میں ڈیفرنٹ سیلز والیوم جن سے ہے وہ جنریٹ کیا اپنی کمپنی کے لئے یہ جو سیل مجھے نظر آ رہی ہے یہ جو نمبر مجھے نظر آ رہا ہے یہ نمبر بسیکلی مسٹر امیر کی ہے اسی طرح اگر میں مسٹر امیر کے علاوہ مسٹر علی کی سیل چیک کرنا چاہتا ہوں میں اس کو اوکے کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ گرینڈ ٹوٹل آپ کا سیم ویسے ہی سٹیٹک ہے یہاں پر جو مسٹر علی کا ریکارڈ ہے مسٹر علی کی جو ٹوٹل سیل ہے ڈیفرنٹ ڈیٹس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریجنز میں یہاں پر مسٹر علی کی سیل مجھے شو ہو رہی ہے دی ایس ٹوڈنٹس اس ٹیکنیک سے ہم انڈویجولی ون بائی ون سیلز مین کی سیلز کو چیک کریں گے سب ٹوٹل کے لیے ایک اور ہمیں ٹیکنیک دی گئی ہے ہم اس ٹیکنیک کو بھی سٹڈی کریں گے اس ٹیکنیک کی مدد سے ہمیں ایک پیج پر تمام سیلز مین کی جو سیلز ہے اس کا ٹوٹل کر دیا جاتا ہے وہ ابھی ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر یہ فلٹر ہٹا دیتا ہوں میں نے اس کو کلک کیا اور میں نے یہاں سے فلٹر ہٹا دیا اور ایسا کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر سیلز ریپریزنٹیٹیو کی سیلز چیک کرنی ہے انڈویجولی تو آپ اس کولم میں سے کہیں ایک کسی بھی سیل کو آپ رینڈم لی کلک کر لیں سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سوٹ اینڈ فلٹر میں جائیں سوٹ ای ٹو زی یا زی ٹو اے ان دونوں میں سے جیسی آپ اس کا سوٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سوٹ اوٹ کر سکتے ہیں میں نے سوٹ ای ٹو زی کر دیا یہاں پر میرے پاس ڈیٹا جو انسا ہے وہ سوٹ ٹڈ ہے اس کے بعد ڈیر سٹوڈنٹس آپ یہ ڈیٹا کے ٹیب میں جائیں گے اس ڈیٹا ٹیب میں کلک کیا آپ نے اور آپ کو لاسٹ میں یہاں پر سب ٹوٹل کے کمانڈ نظر آ رہی ہے آپ اس سب ٹوٹل کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک ڈائیلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اس ڈائیلوگ بوکس کو ہم ذرا اچھے طریقے سے تھوڑا سیکھیں گے very first اس نے بولا کہ at each change in it means کہ آپ نے کس کولم کو اس وقت چیک کرنا ہے لہٰذا میں نے تو سیلز ریپریزنٹیٹیو کولم میں سیلزمین کی انڈیویجویل سیلز دیکھ رہی ہے تو میں یہاں سے ڈیٹ کو ہٹا کر سیلز ریپریزنٹیٹیو کو کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد next ہے use function آپ ان تمام دیئے گے functions میں سے کس function کو use کرنا چاہتے ہیں تو eventually subtotal میں نے کرنا ہے تو subtotal میں numbers کو add کیا جاتا ہے ان کا sum لیا جاتا ہے تو جو by default یہاں پر sum ہے میں اس کو sum ہی رہنے دیتا ہوں تو جو میرے پاس تیسری option ہے وہ ہے add subtotal to add subtotal کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے subtotal کرنا ہے numbers کا یہاں پر آپ کے پاس جہوں سے چار columns دیئے گئے ہیں ان four columns میں سے جو سیلز کا column ہے مجھے اس سیلز column میں ان numbers کو add کرنا ہے ان numbers کا sum up کرنا ہے ان numbers کا مجھے subtotal لینا ہے تو لہٰذا یہ جو سیل والا column ہے یہاں سے جو by default سیلز کو کلک کیا گیا ہے اس کو ہی آپ نے کلک کرنا ہے ایسا کرنے کے بعد آپ اس کو ok کریں گے dear student دیکھیں آپ نے اس کو ok کیا ابھی آپ کو one by one سیلز من کی سیلز one by one چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے مسٹر علی کی سیلز ہمیں individualی دی گئی ہے city wise date wise اس کے بعد یہ مسٹر علی کا یہاں پر انہوں نے total کر دیا کہ total مسٹر علی کی سیل یہ ہے اس کے بعد مسٹر حمزہ کی جو سے ہے انفرادی سیل اور اس کے بعد مسٹر حمزہ کی total سیل مسٹر عمیر کی سیل ڈیٹ وائز اور اس کے بعد مسٹر عمیر کی total سیل مسٹر زمان کی سیل اس کے بعد مسٹر زمان کی total سیل اور اس کے بعد ہے grand total یہ ہمیں grand total دیا گیا ہے تو یہ جو red color گئی ہے ہمارے پاس جو پہلے ہی ہم نے کچھ جو کلکولیشنز کی تھی یہ کچھ وہ نمبر ہمیں شو ہو رہا ہے تو dear student ایک تو ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ one by one سیلز من کی performance کو چیک کرنے کی بجائے اگر اس سب total کی ٹیکنیک کو اس way کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ best way ہے میری نظر میں آپ اس کے corner پر یہ one two three numbers دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت جو numbers ہے وہ ہے three اگر میں number two کو کلک کرتا ہوں تو number two کو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں تمام سیلز من کی total sale جسٹ دکھائی گئی ہے جیسے مسٹر علی کی total sale حمزہ کی عمیر کی زمان کی اس کے بعد ان کا grand total اگر آپ نے جسٹ ان کا print out لینا ہے total sales کا اگر آپ نے ان کی date wise deep sale میں نہیں جانا چاہتے جسٹ ان کی total sale کا اگر آپ نے record دیکھنا ہے تو آپ number two کو کلک کریں تو ان کی total sale کا record آپ کے سامنے اگر آپ number one کو کلک کریں گے تو number one ہمیں جو ان سے ہے جسٹ grand total دکھا رہا ہے کہ چاروں salesman کی یا سب salesman کی جو total sale ہے وہ ہمیں grand total میں نظر آئے گی اسی طرح dear students اگر آپ region wise sales چکرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ نے salesman کو دیکھا ہے کہ ایک ایک sale man کتنی کتنی sale لے کر آیا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ lahore city کی total sale کتنی ہے date one سے لے کر 10 تک اسی طرح فیصلہ باد کی sale کتنی ہے اسی طرح لاہور فیصلہ باد اسلام آباد کراچی in city wise اگر آپ sale کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ region column میں جائیں گے اور region column میں جانے کے بعد کسی ایک column کو اگر آپ select کر دیں گے جیسے آپ نے کسی column کو select کر دیا اس کے بعد آپ home میں گئے home میں جا کر a to z یا z to a آپ نے کر دینا ہے ایسا آپ نے a to z یا z to a کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے data tab میں جانے ہے data tab میں جانے کے بعد یہاں پر ہے sub total sub total کو click کر دینا ہے اگین آپ کے سامنے ایک dialogue box box آ جائے گا یہ dialogue box میں جو very first ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے sub total کس کا کرنا ہے تو ہمارے پاس اس وقت ہم region wise دیکھنا چاہتے ہیں کہ region wise سیل کتنی آئی تو میں یہاں سے region کو click کر دوں گا اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ function کون سے ہے function اس کا sum ہی ہوگا کیونکہ ہم نے اس last column کے تمام numbers کو add کرنا ہے ان کا sum لینا ہے تو eventually number ہمارا sum ہوگا اس کے بعد جو sub total ہے وہ sub total sales کا ہوگا تو ہم نے sales کو ok ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ok کر دینا ہے تو ابھی آپ dear students دیکھیں کہ میرے پاس یہ جو تمام کا تمام data ہے وہ ہے city wise اب یہ فیصلہ باد کی sale ہے یہاں پر فیصلہ باد کی total sale اسلام آباد کی sale کہ اسلام آباد میں کس sales man نے کام کیا اور اسلام آباد میں کس کس date میں کون کون sale man آیا اور اس نے یہاں پر company کی sale کی اور اس کے بعد یہ اسلام آباد city کی total sale اسی طرح کراچی میں تاریخ کے لحاظ سے اور sales زمین کے لحاظ سے کتنی sale ہوئی پھر کراچی کی total sale اسی طرح لاہور کی individually date wise sale and laہور کی total sale اس کے بعد ہے grand sale تو dear students یہ آپ نے جو data کو filter کیا data کا سب total کیا آپ نے city wise دیکھا کہ کس city میں کتنی sale ہے اسی طرح یہاں پر number 3 سے اگر آپ number 2 کو کلک کریں گے تو جسٹ سیٹی وائز total sale ہمیں نظر آ رہی ہے کہ فیصل آباد کی ہے تین لاکھ 66000 اسی طرح اسلام آباد کی ہے دو لاکھ اسی طرح کراچی کی ایک لاکھ لاہور کی ہے دو لاکھ اور grad sale یہاں پر ٹین لاکھ کے اراؤنڈ تو اسی طرح اگر آپ one کو کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر جسٹ grand total نظر آئے گا تو dear students آج کے اس لیکچر میں اس session میں ہم نے microsoft excel میں بہت important assignment کو study کیا ہے یہ assignment تقریباً تمام companies کے جو sales manager ہیں line manager ہیں area managers country managers ہیں یا company کا CEO اگر آپ company کے خود CEO ہیں اگر آپ company اگر آپ کے under کچھ supervisors کام کر رہے ہیں sales man کام کر رہے ہیں different cities میں different countries میں different provinces states میں تو آپ اس سب total کی مدد سے ان تمام کے تمام sales man کی performance کو دیکھ سکتے ہیں کونسا sales man آپ کی company کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں زیادہ numbers لے کر آرہا ہے in the form of sales تو آپ اس کو sort out کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ city کی بات کریں کہ کس region کا potential sales کے لحاظ سے زیادہ ہے تو آپ یہاں سے city wise sales کو check کر سکتے ہیں جس کا potential کم ہے آپ اس پر مزید working کریں جس city کا potential زیادہ ہے مزید آپ اس میں اپنی sale کو boost up کریں تو dear students i hope کہ آپ کو ہماری اس آج کے lecture کی بھرپور سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ microsoft office management کی مکمل skill کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس youtube channel کو subscribe کریں اور ساتھ میں دیئے گئے bell icon کو press کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو چاہے وہ ms world ہے excel ہے powerpoint ms access ہے ٹیلی ای آر پی جو professional accountancy software ٹیلی ای آر پی نائن ہے اسی طرح adopt photoshop coral draw in page اسی طرح کے کمپیوٹرز کی جو professional applications ہیں ان تمام کی تمام آپ کو کوچنگ ہماری اس یوٹیوب چینل سے ملے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ